ہسٹیریا کی ابتداء جو ہے وہ رحم کے جو ازلات ہیں اس میں تحلیق آتی ہے اور وہاں پار ایک تشنج جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہی جو اس کا اکڑاؤ اور بھچاؤ ہے یہ میدے سے ہو کر گلے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک گولا سا جو ہے وہ پیڑ سے اوپر گلے کے جانم چلا گیا ہے اس کو اختناک اور رحم کہتے ہیں یا انگلیش میں ہسٹیریا کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے خواتین میں جو مرض ہوتا ہے ہسٹیریا اس کو اختناک اور رحم بھی کہتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پونچ سکے اس لیے بیل آئیکان یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا شکریہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانا تو ناظرین اختناک اور رحم رحم کا گھٹ جانا تو یہ کئی لوگ اس کو مرگی کا مرض سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مرگی کا مرض آو رہا ہے اور اختناک اور رحم جو ہے ہسٹیریا جو ہے یہ آو رہا ہے مرگی کا جو مریض ہوتا ہے مرگی کی جو مریضہ ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن ہسٹیریا جو ہے اختناک اور رحم جو ہے اس میں اس کو بے ہوشی جب آتی ہے اس وقت بھی پتہ چلتا ہے بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آتی ہے تو اس کو تمام کاروائی کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا جو ہے وہ ہوا ہے تو یہ چونکہ جو رحم کی اضلات ہیں اس میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو چونکہ اضلاتی سسٹم جو ہے یہ آگے پھر میدے میں بھی ہوتا ہے کفڑوں میں بھی ہوتا ہے اور گلے تک آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گولا سا جو ہے وہ میدے سے اچھل کر جو ہے گلے کے جانم کیا ہے تو آلو پیتھی والے جو ہیں وہ اس کو اسپی مرض کہتے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل گلت ہے اس کا اسپی مرض نہیں ہے بلکہ یہ اضلاتی مرض ہے اضلاتی ٹیشو جو مسکلورٹ ٹیشو ہے اس میں جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے تو چونکہ اضلات جو پورے جسم میں ہیں تینوں سسٹم جو ہیں ان کا اکتانہ بنا ہے پورے جسم میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اساب اضلات اور گدد ہر جگہ پہ مجود ہیں پورے انسانی جسم میں تو اس کا تولک جو ہے وہ اضلات اور یعنی کربو اضلات کے ساتھ ہے دل کی جو تحریک ہے اضلاتی تحریک جو ہے خشکی کی تحریک جو ہے صدا کی تحریک جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جو ہی آپ صدا کو توڑیں گے اس کی نبض کے مطابق اس کی درجے کو سمجھتے ہوئے تو انشاءاللہ جب آپ اس کو حرارت دینے شروع کریں گے تو وہ مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یاد رکھیں خواتین کا جو مزاج ہے یہ اضلاتی نہیں ہونا چاہیے جب بھی اضلاتی ہوگا تو خواتین بیمار ہوں گی چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں جو بھی سن بلوگا تک پہنچ گئی ہیں بالک خواتین کے بات کر رہا ہوں بچیوں چھوٹی بچیوں کے بات نہیں کر رہا جو بھی نوجوان خواتین ہیں ان کا جو مزاج ہے وہ غتی اضلاتی اور اساپی غتی تک جو ہے ان کا مزاج جو ہے وہ رہتا ہے تو اگر ان کے مزاج میں اضلاتی پن زیادہ ہو گیا ہے تو پھر جکینی بات ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے اس کا فوراں علاج کریں اور کسی بھی علامت کو ممولی نہ جانے برنہ مرض جو ہے وہ اپنے مرحل تیہ کرتا کرتا آگے کے جانب رواند دوان رہے گا اور پھر کینسر فالت جیسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ہم چھوٹی مٹی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواتین میں جو ہسٹیریا ہے پھر اس کے وہ بہو سے کوئی کہتا ہے وہ جن چمڑ گیا ہے کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کوئی اسیب کہتا ہے کوئی جاتو کہتا ہے وہ تونہ کہتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہسٹیریا جو ہے یہ خواتین میں ہوتا ہے اور اس کا اس کو بہوش ہونے سے پہلے بتا لگ جاتا ہے چونکہ یہ جو ہے جو خواتین ابھی کباری ہیں ان میں یہ ازلاتی اصحابی ہوتا ہے اور جو شادی شدہ ہے ان میں ازلاتی گتی ہوتا ہے بہرحال پھر بھی علاج کرنے سے پہلے اس کی نبس کو اس کے درجے کو دیکھنا ضروری ہے اور اس کے مدارج مرز کے مطابق مدارج عدویہ اور مدارج عگزیہ جو ہیں وہ دی جائیں گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا